وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی کارٹلائزیشن کا خاتمہ ہوگا پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہوگا خوشحالی آ جائے گی آئی ایم ایف کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اب کس کے سامنے سر جھکائیں اور کس کا سر اصل میں جھک چکائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ یا سر جھوٹ جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر جھوٹ ان سیاستدانوں کا شروع ہوتا ہے مریم صاحبہ نے تقریر کی جولائی کے مہینے میں جب زمنی الیکشن تھے تو انہوں نے یہ جلسہ جو ہم نے دکھایا یہ گری شاہوں میں جلسہ تھا یہ اس حلقے میں جلسہ جہاں بے رانہ شرافت الیکشن لڑ رہا تھا اور اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ ایک پیسہ بھی قیمت کام ہوئی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا اس کے بعد کتنی قیمت کام ہوئی اس کے بعد کم ہو بیش بتیس ڈالر قیمت کام ہوئی لیکن اس کا رلیف عوام کو نہیں ملا حکمرانوں کو ملا اس کے بعد جناب اس سے پہلے جو آپ نے تقریر دکھائی ہے جس میں مریم صاحبہ یہ تقریر بھی اسی کی تھی جب مریم صاحبہ نکلتی تھی یہ وامی جلسوں میں اور وہ وامی جلسوں میں جا کے کہتی تھی کہ ہم مر جائیں گے ایمف کے بعد نہیں جائیں گے اور یہ نہیں مرے عوام مر گئی ہے آج انہوں نے عوام کو مار دیا ہے عوام بھوک سے مر رہی ہے عوام کے بس کھانے کے لیے ایک روپیہ نہیں ہے میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہے کچھ نہیں ہے عوام کو انہوں نے بالکل زبا کر کے رکھ دیا ہے عوام آج رو رہی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے ان کے اپنے ارکان اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم لیکچن نہیں لڑ سکتے ہم حلقوں میں جائیں گے کون ہمیں ووٹ دے گا ہم جس گھر کا دروہ کھٹکٹائیں گے اندر سے ہمیں ووٹ نہیں گالی ملے گی لوگ ہمارے گرے بان پکریں گے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیشہ اکتیس تاریخ کے بعد ہوتا تھا یاسر صاحب پٹرول مہنگا آج کونسی آگ لگ گئی تھی آج کونسا طفان آ گیا تھا آج کونسی ایسی چیز آ گئی تھی کہ صبح صبح ایک شخص ٹی وی پی آتا ہے جس کو دیکھ کے سب ٹڑ جاتے ہیں کہ آپ کچھ ہونے لگا ہے اور اس نے آتے سارے بڑا اعلان کیا جناب پینتیس روپے لیٹر مجبوراً مرحانہ پڑ رہا ہے اور یہ اگلے ہفتے کہیں گے پھر یہ اگلے ہفتے پینتیس روپے اور بھرانے پڑ رہے ہیں اب تو ان پہ یہ بھی یقین نہیں ہے یہ اثر صاحب میں ذرا پڑیویسر صاحب سے پہلے کہوں گا میں بات اگلی شروع کرنے سے پہلے صاحب وہ فوٹیج تو دکھائیں کہ عوام بوک سے مر رہی ہے عوام پٹرول پر مہنگا ہونے پر ماتم کر رہی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ مریم صاحبہ عصاق ڈار صاحب کو مٹھائی کھلا رہی ہیں کس چیز کی مٹھائی عوام کو ماننے کی یہ مٹھائی کھلای جا رہی ہے عوام کو زلیل کرنے کی یہ مٹھائی کھلای جا رہی ہے ڈالر کو بلیک کرنے کی یہ مٹھائی کھلای جا رہی ہے پاکستان کی معاشرت کو تباہ کرنے کی پاکستان کے احمدارے کیوں ہموش ہیں کیوں چپ ہیں اس پر کیوں نہیں پوچھا جاتا کیوں نہیں گریبان پکرا جاتا عصاق ڈار کو ایک سرکاری تیارے میں آپ پاکستان لے کر آتے ہیں اور اسے لاکر پاکستان کی معاشرت بہتر کرنی ہے معاشرت تو بہتر نہیں ہوئی پرباد ہو گئی اور مریم صاحبہ دیکھیں نا اپنے ہاتھ سے انہیں بٹھائی کھلا رہی ہیں وزیراعظم صاحب انہیں تھپی دینے تھپی دینے شہباز بہترین بھئی آپ نے کمال کر دیا آپ نے عوام کو مربد نہیں ختم کی غریب کو ختم کر دیا یہ کیا ہے یہ کیا ڈرامے بازی ہے اس قوم کے ساتھ اس سے برا مزاق ہونے اب وہ لوگ کہاں گے وہ ٹی وی اینکر کہاں گے معذرت سے کیا وہ کہیں چلے گئے ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹی بند گئی ہے ان کی زبان کو بند کر دیا گیا ہے ان کے ضمیر کو خرید لیا گیا ہے جو مہنگائی پہ بولتے تھے جو مہنگائی پہ احتجاج کرتے تھے جو ارضانہ سرکوں پہ نکلتے تھے ایک ایک دکان کے پاس جاتے تھے ایک ایک شخص کے پاس جاتے تھے اب ایسا نہیں ہے کیا آپ کو لہور میں پٹرول نظر آ رہا ہے اسلام آباد میں پٹرول نظر آ رہا ہے مہنگا ہونے کے باوجود پٹرول نہیں مر رہا یہ اس سے بڑی اس قوم کے ساتھ زیادتی کیا ہوگی ہاں ایک چیز ضرور اس حکومت نے کی ہے مقدمات ختم بہترین طریقے سے میں کہہ رہا ہوں ایسی کلین چٹے دی ہیں انہوں نے جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اپنے مقدمات بھی ختم کی ہیں سیاسی انتقام نہیں لینا لیکن بدترین انتقام لیے کہتے ہیں ہم سیاسی انتقام نہیں لیتے خواجہ آصف صاحب کیا جی پریس کانفرن سنی ہے نا آپ نے یہ خواجہ آصف صاحب کچھ عرصہ پہلے بیبس پالٹی پر کو کیا کہتے تھے اور آج کہہ رہے تھے بیبس پالٹی تو ہمیشہ اپنے خون ماف کرتی ہے تو حضور پھر بیبس پالٹی میں پرچے بھی تو آپ نے دیئے تھے نیب کے کیسز آصف علی زرداری میں کسی اور نے نہیں کیے تھے آپ کی حکومت نے کیے تھے تو آج اب تو وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ بدنیت کی بنیاد کے اوپر آصف علی زرداری پہ الزامات چلیں میں کہہ رہا ہوں جی عمران خان پہ جو یہ کہتے ہیں انہی کی بات مان لیں شاید وہ شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا ہوگا پیٹ پھاڑوں گا پیسہ نکلواؤں گا سڑکوں پہ خسٹوں گا وہ کسی اور کے بارے میں بات کیا کسی اور کے بات وہ ان کو سنانا چاہیے ان کو بار بار وہ بیجنا چاہیے ان کے بات یعصر صاحب لیکن سر ہمارے عوام کی تو بھی تو یاداشت کمزور ہو جاتے ہیں نہیں اب نہیں ہوگی اب ٹی وی برزانہ چلتا اب نہیں ہوگی اب سوشل میڈیا اب نہ ٹی وی چلائے حریر لیں اب ٹی وی چینلز کو سب کو پیمرہ آپ کا پابند کر دیں جو پابند ہوں گے وہ چند ہوں گے جو نہیں ہوں گے وہ کھرے رہیں گے اور جو کھرے رہیں گے وہ چلیں گے جو کھرے نہیں رہیں گے وہ نہیں چلیں گے اب تو سوشل میڈیا ہے ایک ایک چیز یاد دلاتا ہے ایک ایک چیز سامنے لے کر آتا ہے سب کو سب کچھ سامنے رکھتا ہے یعصر صاحب آٹھ سے دس دن بعد آپ کے پاس دالیں نہیں ہونی آپ کے پاس سپورٹ میں جو کھرے ہیں سمان کھرے ہیں وہ حراب ہو گیا ہے آپ نے انڈسٹری کو بھی تباہ کر دیا انہوں نے انڈسٹری کو تباہ کر دیا انہوں نے بے روزگاری کی انتہا کر دی پاکستان میں میڈیسن بنانے کا راہ مٹیئر نہیں ہے پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں کہت ہوگا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ان کو کیا مجھے ایک بات بتائیں پیٹرول مہنگا کرنے کے بعد مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں عساق ڈار صاحب کو مٹھائی کس خوشی میں کھلائی جا رہی ہے مریم صاحبہ کون سا ورلڈ کپ جیت کے آئی تھی مریم صاحبہ کون سا ہزانے لے کر آئی تھی کہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے عساق ڈار صاحب کو مٹھائی کھلائی جا رہی ہے اور سب پیچھے دیکھیں آپ دیکھیں سب ہاتھ ماند کے کھرے ہیں کہ ملکہ صاحبہ آگئی باچہ سلامت موجود ہیں اور ہم جناب ہم بالکل کچھ نہیں ہوتا وہ جو مرضی کر دیں کیا یہ کسی کی مٹھائی کھلائی جا رہی ہے یہ مٹھائی کھلائی جا رہی ہے وہاں آپ کے موں پہ تمچہ مارنے کی یہ مٹھائی کھلائی جا رہی ہے عوام کو زلیل اور دوسوہ کرنے کی یہ ایک شخص آپ دیکھیں یہ ایک شخص آتا ہے وہ آکے کہتا ہے مریم صاحبہ کو میں نے تاج پہنانا ہے ایک شخص نے سونے کا تاج پہنائیا یعصر صاحب اور آپ رو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دو لاکھ نو ہزار پر تولہ سونا اور کیا فرق بڑھتا ہے ان لوگوں کو انہوں نے کون سا پلے سے لینا ہے یا اگر پلے سے بھی لینا ہے تو ان کے بس کتنا پیسہ ہے یہ آپ کو مجھے عام لوگوں کو فرق پڑے گا یعصر صاحب یہ جو کچھ ہو رہے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس پر ہموش رہنے والے کس طرح جواب دیں گے اس پر ہموش رہنے والے عوامی عدالت میں کس طرح جائیں گے اس پر ہموش رہنے والے اپنے گھر میں بیٹھ کر کس طرح جواب دیں گے کہ جناب یہ کیا ہو گیا اب آج کے دن میں خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آج کے دن میں جس طرح پیٹرول مہنگا ہوا اس کے بیس پچیس منٹ بعد ہر چیز مہنگی تھی ایون نان روٹی کھانا پینا دالے سبزیاں فروٹ ہر چیز مہنگی تھی ستم زریفی تو یہ ہے کہ روٹی کا مہنگا ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے روٹی کا مہنگا ہو کے اس کے وزن کا بھی کم ہو جانا یہ سب سے بڑی ستم زریفی ہے اس لیے کہ وہ کیا کریں وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں ہم حکومتی افراد کو پیسے بھی دیتے ہیں فورڈ انسپیکٹر کو پرائس کنٹرول کمیٹی کو بھی پیسے دیتے ہیں ہم لوٹ مارک کرنے والوں کو بھی پیسے دیتے ہیں ہم مہنگا ترین آٹا بھی خریدتے ہیں مہنگی ترین گندم بھی خریدتے ہیں تو کیا کریں بھرم وہ کہتے ہیں گیس مہنگی لکری لینے جائیں لکر مہنگی کوئلہ لینے جائیں کوئلہ مہنگا کیا کریں مبچارے آپ ذرا ابھی نکلے نا میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اگلا شو جو ہے نا وہ روڈ پہ کرنا چاہیے عام لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے کرنا چاہیے تاکہ پتا چلے عوام کیا کہتی ہے مجھے ایک بات بتائیں پیسے بھی جیب میں پیسے لے کر لمبی کتاروں میں لگ کر آٹا لے رہے ہیں لمبی کتاروں میں لگ کر یہ مفتنی مر رہا اس شخص کی ایج دیکھیں یہ جو بزرگ لے کے جا رہا ہے اس کی عمر دیکھیں ان خواتین کو جن کے چہرے شاید کسی نے نہ دیکھی ہو لیکن بچاری بوک سے بلکتے بچوں کے لیے روٹی لینے کے لیے آٹا لینے ان کتاروں میں لگتی ہے